ہمارے یوٹیوب چینل گیان سندھو کو ساتھ کی ویل آئیکن پر پیس کر کے آل کے نسان کو دبائیں نمسکار پریمیتروں سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل گیان سندھو پر آج آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے والا ہوں یا ایسا کہوں کہ ایک چھوٹی سی کہانی سنانے والا ہوں ایک پنڈی جی کی جو سنسکرط ساہتی کے موردھنے ویدوان تھے ویہاکرن سنسکرط ساہتی با سنسکرط سے سممندھت انساستروں کے وہ مرمک گیزانکار تھے جن کا نام پنڈیت جگننات تھا یہ کہانی ہے پنڈیت جگننات جی کی جن کو ایک مشلم یوٹی سے پریم ہو جاتا ہے تو یہ یوٹی تو ساہ جہاں کی پتری تھی مومتاج اور ساہ جہاں کی پتری تھی تو اسی ویسائے پر چرچہ ہوگی اسی کہانی کو آج میں آپ کو سناوں گا ایک سمیہ کی بات ہے جب بھارت میں مسلمانوں کا راجہ تھا مسلمان آکرانتاؤں کا راجہ تھا تب اس سمیہ ڈلی میں ساہ جہاں اپنے پتر اپنے جیشت پتر دارہ سیکوہ کو بھارتی سنسکرطی کی سکشہ دینا چاہتا تھا سنکرط بھانسا کا گیان دینا چاہتا تھا وہ اس لیے کہ یہاں کی سبھتا کو جان کر کے یہاں کی بھانسا کو جان کر کے وہ یہاں پر راجہ کر سکے دارہ سیکوہ مومتاج تھا ساہ جہاں کا پتر تھا اور اورنگ جیب کا بڑا بھائی تھا جس کے لیے اپنے پتر دارہ سیکوہ کو یہاں کی سکشہ دیخشہ دینے کے لیے کسی یوگیا سکشک کی ضرورت تھی جس کے لیے اس نے دکشن بھارت کے پنڈیت پنڈیت جگرنات جی کو چونہ جگرنات جی کو اس نے دلی بلوائیا ان کے رہنے کھانے کا پروندھ کیا تثہ ان سے کہا کہ آپ کو اس میرے لڑکے کو سنسکرت کی سکشہ دینی ہے اور اس کو یہاں کی ریت ریواجوں کا ادھیان کروانا ہے پنڈیت جی نے کہا ٹھیک ہے وہاں رہنے لگ گئے پنڈیت جی اور دارہ سیکوہ کو سکشہ دکشہ تثہ سنسکرت ساہیت کا جیان دینے لگ گئے تو ساہ جہاں کی ایک پتری تھی جس کا نام لبنگی تھا دارہ سیکوہ کے ساتھ وہاں لبنگی بھی ادھیان کرنے کے لیے ادھیان ککشہ میں دارہ سیکوہ کے ساتھ جاتی تھی اور دارہ سیکوہ تثہ لبنگی کو پنڈیت جگہ ناد جی ساتھ میں ہی سنسکرت ساہیتی تثہ سنسکرت سے سماندھ انبیسویوں کا ادھیان کرواتے تھے دھیرے دھیرے کیا ہوا کی پنڈیت جی جو تھے جگرنات پنڈیت جی ان کا مانسک رجھان لبنگی کی طرف ہونے لگ گیا اور لبنگی سے وہ پریم کر بیٹھے آگے چل کر کے جب دارہ سیکوہ کو انہوں نے پورن روپ سے سکشت کر دیا سنسکرت ساہستر میں اور تب ممتاج تثہ ساہ جہاں نے ان سے پوچھا اپنے دربار میں کہ آپ اس کے لیے کیا لینا چاہتے ہیں دھن ہیرے جواہرات آپ کیا لینا چاہتے ہیں آپ نے ہمارے بیٹے کو سکشا دی سنسکرت کی سکشا دی یہاں کے رید ریواجوں کو سمجھا دیا تو آپ پرسکار کے روپ میں اپہار کے روپ میں کیا لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں ایسی چیز لینا چاہتا ہوں جو آپ نہیں دے پائیں گے تب ساہ جہاں کو لگا کہ کیا ایسی چیز ہے جو میں نہیں دے سکتا اس نے دوبارہ کہا کہ آپ مانگئے میں آپ کو نشتھی دوں گا تب پنڈی جگرنات جی نے اس لبنگی سے بیواہ کرنے کا پرستاؤ رکھا کہ میں آپ کی بطری لبنگی سے بیواہ کرنا چاہتا ہوں اس استطیق میں ساہ جہاں تیار ہو گیا بیواہ کرنے کے لیے اور بیواہ کر بھی دیا آگے چل کر کے جب وہ پنڈی جی دلی چھوڑ کر کے اپنے گاؤں یا نگر کو گئے دکشن بھارت میں تب وہاں پر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ایک یون کنیا مشلیم کنیا کے ساتھ بیواہ کر لیا ہے یہ اپنے سماج میں رکھنے یوگی نہیں ہے یہ سب سوچ کر کے وہاں کے پنڈیتوں نے وہاں کے برہمنوں نے پنڈیت جگرنات جی کو تیرسکرٹ کر دیا اپنے سماج سے بہسکرٹ کر دیا باہر کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے سماج کے لیے کلنک ہو اس لیے ہم تم کو اپنے سماج سے تیرسکرٹ کرتے ہیں باہر کرتے ہیں پنڈیت جگرنات جی دکھت ہو کر کے کاسی بھگوان مہاکال کی نگری میں آئے بابا بیسوناتھ جی کی نگری میں آئے اور وہاں پر ایک گھاٹ ہے اسی گھاٹ جہاں پر اسی سیڑھیاں ہیں اور نیچے سے گنگا جی بہتی ہیں وہاں پر آ کر کے اپنی پتنی کے ساتھ بڑے اداس مند کے ساتھ سب سے اوپر کی سیڑھیاں پر بیٹھے ہوئے تھے پنڈیت جگرنات جی اور بیچار کر رہے تھے کہ میں میں نے واسطوں میں بہت ہی بڑا پاپ کیا ہے اپنے دھرم سے ہنٹ کر کے بیدھرما سرد ہو کر کے میں نے بیواہ کیا یہ نشتی پتن کا کارن ہے مجھے کس پرکار سے مکتی پرابت ہوگی میں کیا کروں اس پرکار سے بیچار کرتے ہی کرتے ان کے مند میں ایک بیچار اٹھا کہ ماتا گنگا تو سب کو ٹارنے والی ہیں سب کو پویتر کرنے والی ہیں پتت سے پتت کو بھی پابن کر دینے والی ہیں ایسا بیچار کرتے ہوئے ان کے مند میں آیا کہ کیوں نہ میں ماتا گنگا کا اسٹہ себя نمہ کروں ماتا گنگا سے پارچنا کروں سائد یہ ہی مجھ کو پویتر کر دیں اور تب انہوں نے بیٹھ کر کے وہیں اوپر والی سیڑھی پر بیٹھے بیٹھے اسی نمبر کی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے کیونکہ اسی گھاٹ میں اسی سیڑھیاں ہیں نیچے سے گنگا جی بہتی ہیں تو اوپر کی سیڑھی میں بیٹھے ہوئے پرنیت جگرنات جی نے ایک ستوتر کی رشنا کی جس کا نام تھا گنگا لہری اور اسی گنگا لہری کے مادھیم سے اس گنگا لہری میں اسی سلوک ہیں اور اسی گنگا لہری کے مادھیم سے پرنیت جگرنات جی نے ماتا گنگا کی بڑی بدھوت استوتی پرارثنا کی اور کہا کہ ماتا مجھ کو اب لے جاؤ یہاں شریر میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو وہیں اوپر کی سیڑھی سے بیٹھے ہوئے پرنیت جگرنات جی نے اس کا استون کیا گنگا لہری کا اور جیسے جیسے پرنیت جگرنات جی کے سلوک آگے بڑھ رہے تھے کرم سے ایک دو تین چار اسی کرم سے ماتا گنگا جی نیچے کی سیڑھی سے چڑھتے ہوئے ایک دو تین چار کے کرم میں اوپر کی اور آ رہی تھی اور جیسے ہی پنڈیت جگرنات جی کے سلوک اسی سلوک پورے ہوئے اور ماتا جی وہ اسی سیڑھی چڑھ کر کے اوپر آ گئی اور پنڈیت جگرنات جی کو سپتنیک لے کر کے چلی گئی اپنے گود میں سما لیا پنڈیت جگرنات تھا اس کی پتنی کو اس پرکار سے پنڈیت جگرنات جی کو مکتی پرابت ہوئی اور وہ پاپ مکت ہو گئے تو ماتا گنگا بڑی ہی کومل ہردیں تھا اپنے بھکتوں کا ہمیشہ ہیت کرنے والی ہیں اس پرکار سے انہوں نے اپنے بھکت پنڈیت جگرنات جی کا ہیت کیا اور ان کو موکش پردان کیا تو یہاں گنگا رہری ستوتر کی جانکاری آپ کو کسی لگی نشتی تھی اچھی لگی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کمنٹ اگلی مادھیم سے اپنی راہ عوشت دیں نمسکار ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو پر